سر سیکل سے گرنے کے بعد ان کے زخم بہت گیارہ لگا ہے اور ان کا خاص طور سے دھیان نکھنا زیادہ اچھل پودھ نہ کریں گے جتنا آرام کریں گے اتنے ہی جلدی ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں بیٹا منہ کھانا کھالو آپ کو دوائی بکھانی ہے نہیں ممی ابھی میرا دل نہیں ہے ممی میری ٹوپی کھان کیا کروگی بیٹا میں نماز پڑھنے جاؤں گا ہرے بیٹا ڈاکٹر نے آپ کو جھکنے سے منع کیا ہے ہاں بیٹا اور بیسے بھی تم نے سوا سے کچھ کھایا نہیں ہے اب پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر نماز پڑھ لینا اور چلو اب کچھ کھا پی لو نہیں باپا مجھے کچھ نہیں کھانا ہے بیٹا ڈاکٹر نے تمہیں ہلنے ڈلنے سے منع کر رہا ہے کھانا کھانے سے نہیں پھر تم کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے لیا باپا جس کے سامنے میں جھک نہیں سکتا اس کا رسک کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے بیٹا مجھے پتا ہے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور نماز ہم پہ فرض ہے لیکن تم ابھی صرف چھ سال کی ہو اور تمہارے سر میں بہت گہری چوڑ لے گی اس لئے ڈاکٹر نے تمہیں آرام کے لیے بولا ہے اب جاؤ ہاتھ دو کے کھانا کھاؤ اور پھر دوائی کھا کے آرام کرنا ٹھیک ہے باپا